Good morning sir دیکھئے سیسن کو تقریباً ایک مہینہ ہونے کو ہے اور آپ لوگوں نے تھوڑا بہت سیکھ لیا ہوگا کس ٹائم پر ہمیں کتنا پڑھنے کی ضرورت ہے کس ٹائم پر مطلب آپ لوگوں سے پھوچ سکتے ہیں یا ٹیچروں سے پھوچ سکتے ہیں یا اپنے سٹوڈنٹ جو سہ پاٹھی ہیں ان سے پھوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کس ٹائم پڑھنا چاہیے تو پہلی بات یہ ہے ہم ایڈوائز اسی چیز میں لیتے ہیں جس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو اگر تھوڑا بہت معلوم ہے تو ہم خود پریاس کرنے کی اوشش کرتے ہیں کہ ہم خود ہی ٹائم ٹیبل بنا لیں گے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کس ٹائم پر پڑھنا چاہیے تو بہت سے لوگ بہت سے دنیا میں پہلوں گا انفیق یہ کہتی ہے کہ ہمیں صبح کے ٹائم پر پڑھنا چاہیے لیکن ایسا کوئی ضرور نہیں ہے پڑھنے کا سم سے اچھا ٹائم وہ ہوتا ہے جس ٹائم پر آپ کی ایفیسینسی زیادہ آتی ہے نہ وہ صبح کا ہو سکتا نہ شام کا وہ depend کرتا ہے آپ کی کیا دن چریہ رہی ہوگی مان لیجیے آپ کو شام کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے من میں وچار آنا شروع ہو جاتے ہیں جو پورے دن میں آپ نے جو کیا ہے وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں وہ گندے بھی ہو سکتے ہیں گندے وچار سے مطلب آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے ہو سکتا ہے آپ شام کو اس کو کوشنا شروع کر دے یا اس کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دے تو رات کو پڑھتے ٹائم ایفیسینسی بہت کم آئے گی پور ایفیسینسی والے ہوں گے آپ تو اس ٹائم پر آپ کوشش کریں صبح اٹھ کر پڑے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے اب موسم ایسا ہے صبح اٹھنے کا من بھی نہیں کرتا ہوگا یا اٹھ بھی گئے ہیں تو آپ بیٹ پر لیٹے رہتے ہوگی تو اس طریقے سے تو بہتر ہے کہ آپ شام کو ہی پڑھیں شام کو پڑھنا تھوڑا سا ٹھیک رہے گا لیکن سچا یہ ہے جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہوئے ہیں آئی ایس ہے آئی پی ایس ہے آئی ایٹین ہے جیو سائنٹسٹ ہے ان کی سٹیٹی ریسرچ کی گئی ان سے پتا کیا گیا آپ کو کس ٹائم پر پڑھنا بہتر لگتا تھا تو وہ شمیہ رات کا ہوتا ہے کیونکہ رات کے سمیہ میں جب آپ پڑھنا شروع کرو گے تو دن میں جو ہوا ہے وہ ویچار آئے گے اگر آپ ان ویچاروں کو شانت کر کے اگر پڑھ سکتے ہیں تو آپ بہت ہی بہتر انسان بنے گے اور آپ اتنے ایس ہے تو کم سے کم ہونے چاہیے آپ ان ویچاروں کو روک سکے اور پھر اپنے پڑھائی جاری کر سکے کوئی بادہ آپ کو روک نہیں سکتی کوئی وقتی آپ کو روک نہیں سکتا چاہے کچھ بھی ہو آپ نے ایک بار دھرنا بڑھائی ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے پھر یہ مت سوچنا وہ کام صحیح ہے یا غلط ہے ٹائم تو سپینڈ کرنا ہوگا چاہے کچھ بھی چیز ہوئی ہے ٹائم سپینڈ کرنا ہوگا اور آپ دوسرے لوگوں کی سننے کی بجائے اگر آپ اپنے دل کی سنیں گے ساید آپ بہتر ڈیسیجن لے پائیں گے ڈیسیجن کپیشٹی پور تب ہوتی ہے تب ہم ایک چھوٹی سی چیز اور بہت زیادہ لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن کئی لوگ یہ سوچتے ہیں جتنے لوگوں سے ہم پوچھے گے اتنا اچھا ہمارا ریزلٹ ہوگا یہ کوئی ضروری نہیں ہے جتنے لوگ اتنی بات جتنے مو اتنی بات ہو سکتی ہے اور آپ اتنے ہی زیادہ کنفیوز ہوں گے اور جتنے زیادہ کنفیوز ہوں گے اتنا کام پر فوکس کم رہے گا جب آپ کہیں بھی جاتے ہیں چلتے ہیں تو آپ کو ٹھوکر لگ جاتی ہوگی تو اس ٹائم جس ٹائم آپ کو ٹھوکر لگی ہے یہ دھیان رکھنا یہ یاد رکھنا آپ کا دماغ وہاں تھا ہی نہیں آپ کا دماغ کہیں اور چلا گیا ہوگا آپ رسوئی میں جاتے ہیں رسوئی سے مالنے سے آپ کو چمچ لے کیانی ہے پلیٹ لے کیانی ہے اور آپ کئی بار واپس آ جاتے ہوگی یا پھر آپ کو یاد نہیں رہتا ہوگا وہ دکھاتا آپ کا پریجنس اوپ مائنڈ آپ کو پریجنس اوپ مائنڈ بھی بڑھانا پڑے گا اور آپ کے دماغ کی کیپیسٹی بھی بڑھانی پڑے گی دماغ کی کیپیسٹی بڑھانے کے اپنے پاس ہزاروں طریقے ہیں ان میں سے چھوٹا سمیں ایک بتاتا ہوں جو آپ لوگ جنرل نہیں کرتے یہ پتہ ہی نہیں ہوگا جو اپنا کچھ کام لیپٹ ہینڈ سے کرنا شروع کردے جیسے پانے پیڑنا تھانا تھانا یا پھر تھوڑی بہت آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں جیسے آپ کھالی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کچھ کچھ لکھتے رہتے ہیں یا پین چلا رہتے ہیں وہ پین چلا رہے ہیں تو آپ رائٹ ہینڈ کے بجائے لیپٹ ہینڈ یوز کریں تو آپ کا دماغ بہت زیادہ ریکٹیو ہو جائے گا اس میں نئے نئے ویچار آئے گے بہت بہترین ویچار آئے گے اور دوسری چیز آپ سب کے بارے میں وہ جیچو سوچنا شروع کردیں کسی کے بارے میں نیگٹیو نہ سوچیں جتنا نیگٹیو آپ کسی کے بارے میں سوچیں گے اتنی نیگٹیوٹی آپ کے دماغ میں آئے گی اور یہ بات آپ کے دماغ میں کلیر ہو اگر آپ کو اوچھے پد پر جانا ہے کسی بھی اوچھے فنڈ میں اگر آپ کو مہارت حاصل کرنی ہے تو آپ کا شانت رہنا بہت ضروری ہے چاہے آپ کو کوئی کچھ بھی بول دے کئی بار مان لے جی ہم گھر چلے جاتے ہیں یا پڑے بجرد مل داتے ہیں یا گھر کی عورتیں ہیں ان کا کام جنرلی چگلی کرنا ہوتا ہے یہ صحیح بات ہے چگلی کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ویچار نہیں ہے پرانے ویچار ہیں وہ ہی کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے بچنا ہوگا میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پیرنٹ سے دور رہیں لیکن پیرنٹ سے تھوڑا ہٹ کے تھوڑا اپنا ایجوکیشن کو ٹائم دینا جروری ہے کیونکہ یہاں آپ آتے ہیں ایجوکیشن لینے کے لیے یہاں سبھی ٹیچرز ہیں ایک بہترین ٹیم ہے وہ ٹیم آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے تیار ہوئی ہے ان کی سنیں گے تو ساید آپ بہت اچائی حاصل کر سکتے ہیں میں پھر یہ کہوں گا کہ پیرنٹس کی سنیں لیکن اتنی سنیں جتنے آپ کے کام آ سکیں اور پیرنٹس کے بس کی بات نہیں ہے یہ ٹیچرز تبھی تو ہیں اگر سارا کام پیرنٹس کر سکتے تو کیوں پیش دیتے ہیں کیوں یہاں بھیجا جاتا کیوں آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا آپ کو کھیتوں میں کام کروائے جاتا اور ٹائم لگتا تب پڑھائے جاتا لیکن یہ پوسیبل نہیں ہے اس چیز میں ساہد پیرنٹس ہار جاتے ہیں کہ ہم انہیں ایجوکیشن نہیں کر پائیں گے ایجوکیشن ہمارے بس کی بات نہیں ہے تب ہی سکول میں بھیجا جاتا تب ہی آپ کے لیے پیش دی جاتی ہے پیرنٹس یہ بات بول سکتے ہیں ہم فیش دے دیں گے جتنی چاہیے لیکن ہم انہیں ایجوکیشن نہیں پنا پائیں گے ایجوکیشن کے لیے آپ کو سکول میں جانا ہوگا جب آپ سکول کی بات گھر پہ کریں گے اور گھر کی بات سکول میں کریں گے تو دکھتے ہیں آئیں گی آپ کے حال گھر پہ جا کے پڑے کوئی بھی نیگٹیو چیز ہے وہ آپ کے دماغ میں نہ ہو اگر نیگٹیو چیز آپ کے دماغ میں آئی ہے تو آپ کبھی بھی اچائی پر نہیں جا سکتے اگر آپ اچائی پر چلے بھی گئے ہیں نیگٹیوٹی آپ کے مند میں ہے تو آپ بہت ہی جلد نیچے آ جائیں گے تو اس چیز کا دھیان رکھیں چاہے کچھ بھی ہو کھالی مت بیٹھنا چلتے جاؤ راستہ ہے تبھی توڑو تبھی چلو ریسٹ کر سکتے ہو لیکن چلنا تبھی بند مت کرو چاہے کچھ بھی ہو جنگی میں چاہے کوئی بھی راستہ ہو چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اگر آپ نے ایک بڑی سائیڈ کر لیا تو وہ راستہ پورا تیہ کرنا چاہیے کیونکہ جتنے بھی مہاں لوگ ہوئے ہیں انہیں جندگی میں کچھ ایسے کام بھی کیے ہیں جو پاپ بھی ہو سکتے ہیں یا پھر کلتیاں بھی مانے جا سکتی ہیں دنیا ہمیشہ آپ کو نیچہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے کبھی اچھا اٹھانے کے لیے نہیں مالا میرے پرٹی ہی کوئی لوگ کہے یہ بہت اچھا انسان ہے ساید آپ اتنا وشواس نہیں کریں گے اور ایک بار بول دے یہ بہت گندہ انسان ہے تو آپ ساید وشواس کر لیں گے اس کا مطلب آپ ہی گھٹیاں پرورتی کے لوگ ہیں تو اس پرورتی کو بدلیے تھوڑا سا چینج لائیں چاہے کچھ بھی ہو رکے نہیں راستہ چلنا چاہیے عبدالکلام میں نے کہا تھا جیسے ہم لوگ یہ بولتے ہیں ایک ہاتھ سے تالے نہیں بچ سکتی میں نے ہی کہتا ہے ایک ہاتھ سے نہیں بچتی کوئی بات نہیں لیکن آپ چھٹکی بجانے کا پریاس تو کریں سکتے چھٹکی تو بجائی سکتے ہیں آپ وہ کریں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں بس خالے مد بیٹھو چلتے رہو رشتہ اچھا ہو غلط ہو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور رشتے پر چلتے ٹائم ایڈوائز دینے والے آپ کو بہت ملیں گے لیکن خالے بیٹھ کر کے ایڈوائز لوگیں تو دکتیں پیدا ہو جائیں گی چاہے کچھ بھی ہو ہار نہیں ماننی ہے آپ کے اگیز چاہے پوری دنیا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اکیلے کھڑے رہے ہیں بھیڑا آپ کے خلاب ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اندر سے صحیح ہو سچے ہو اچھے ہو تو آپ عرشے ہی بہت اچھی منزل حاضر کریں گے بہت اوچھا نام کر سکتے ہیں بلاشت میں بس یہی کہوں گا کیا ہار میں کیا جیت میں کنچیت نہیں بھیبیت میں جو بھی ملا کرتے ہوئے پتھ پر یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے وردان نہیں مانگوں گا چاہے ہو کچھ بھی ہار نہیں مانگوں گا دھنوال